اعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نام دو یک نستائن بیٹری علاقوں کے ساتھ آپ کا میزوان محمد امد خان آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے ناظرین اے کرام آج کی ویڈیو جو ہے بڑا امپورٹن ٹاپک لے کے آپ لوگ کی طرف آیا ہوں ناظرین اے کرام جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج سے تقریب میں دو تین مہینے پہلے میں نے ایک ہیلتھ ان سیفٹی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ انسیفٹ ایک کیا ہوتے ہیں انسیف کنڈیشن کیا ہوتی ہیں سیفٹی سے مطالق وہ پوری ایک ویڈیو تھی جس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں میں لنک دے چکا ہوں وہاں سے جا کے دیکھ لیجئے ناظرین اے کرام اس ویڈیو کے اندر میں نے تمام ہیلتھ ان سیفٹی کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں بقاعدہ پیزنٹیشن کی صورت میں میں نے اس میں پیش کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو پاکستان کے پاکستانی قوم کہوں گا کیونکہ بیسیکلی صرف انڈسٹریز میں نہیں جا آپ گھروں میں دیکھ لیں چاہے آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں چاہے دکانوں پہ دیکھ لیں ہمارے اندر کی ایک فطرت اس طرح کی بن چکی ہے کہ سیفٹی کو ہم کوئی پریوریٹی نہیں دے رہے ہوتے ہم سیفٹی کو اس طرح اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں اگر میں آپ کو بتاؤں انڈسٹریز کے ایکسیڈنٹس کے بارے میں تو آئے دن کہیں نہ گئیں منٹیننس معاملات کی وجہ سے کوئی مشین کے فال کی وجہ سے لوگ کی جان چلی جاتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے مختلف واقعات بڑی بڑی کمپنیز میں جب بائیلر پھٹتا ہے تو کم سے کم دس سے زیادہ لوگ کی جان چلی جاتی ہے تو ناظرین اکرام ہیلتھ اور سیفٹی کے اوپر کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس کی ویسے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور آج میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ دو دو طرح کے لوگ میں آپ کو بتاؤں گا جس کے اندر وہ لوگ ان کی وجہ سے ہیلتھ اور سیفٹی کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو پا رہا وہ دو طرح کے لوگ ان کی کیٹیگریز میں آپ کو بتاؤں گا اور ان کے نقصانات انشاءاللہ دلہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا اپنے ویڈیو کا ٹاپک پہ جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں ناظرین اکرام دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلسٹ النکل پہ انرکل�спرائب نہیں ہو پارا وہ کس دو کونسی ٹائپ NYU ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ہیلسٹ الخش interesting کو اگنار کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے آپ کو یعنی کہ اتنا کابل سمجھتے ہیں کہ ان کو ہیلسٹ انسیفٹی کی ضرورتٰ نہیں اور ہیلسٹ انسیفٹی کی تمام پرامیٹرز کو اگنار کرتے ہیں اور اپنی ورکنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر انرکل کرتے ہیں نیچے کام کر رہے ہوتا ہے ان کو بھی اس کی ترغیب نہیں کرتا کیونکہ خود وہ سیفٹی کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے تو نمبر ون وہ جو سیفٹی خود نہیں کر رہے ان کو لا پروائی اپنے اوپر یا اپنے اوپر اتنا زیادہ یعنی کہ اوور کانفیڈنس ہے کہ ان کو سیفٹی وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیفٹی کوئی ضرورتی نہیں ہے نمبر دو نمبر دو یہ ہے کہ وہ لوگ جو سیفٹی کر رہے ہوتے ہیں ان کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں مزاک اڑانے والی لوگ ہوتے ہیں ایسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹری میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیفٹی کا بہت زیادہ خیال لگے وہ لوگ جو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں سیفٹی پہ جن کو اپنی سیفٹی کے حوالے سے ان کی اوورنس اچھی ہوتی ہے اور وہ اس چیز کو امپورنس دے رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کی ہیلتھ اور سیفٹی کی کتنی بڑی اہمیت ہے وہ لوگ جو امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر مزاک اڑانے والی لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی سا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ انڈسٹری میں دیکھتے ہوں گے اگر آپ بھی کسی انڈسٹری میں کام کرتے ہیں یہ طرح انڈسٹری کو چھوڑ دیں گھر میں اگر آپ ہوتے ہیں تو ہمارے گھر میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیفٹی بہت زیادہ امپورنس دے رہے ہوتا ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگ کی اس ایک کی وجہ سے آپ لوگ کے ساتھ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو میرے پاس اس کے بغایدہ ویجولز موجود ہیں انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے میں ٹارگیٹ کرنا چاہوں گا پہلی کٹیگری کو جو کہ آپ کو پتہ ہے وہ لوگ ہیں جو خود سیفٹی کو ایمپورٹنس نہیں دے رہے اور اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس کا شکار ہو چکے ہیں اور وہ سیفٹی کو ایمپورٹنس نہیں دے رہے تو پہلے ان کا ویجول دیکھنے میں اس کے بعد مزید ان پر بات کرتے ہیں آئیے ویجول کی طرف چلتے ہیں ہاں، 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 ہاں ہا موسیقی تو نازی نے کرنا جیسا کہ آپ نے دیکھا پورا ویجوال اس ویجوال میں ان لوگوں کو میں نے ہٹ کیا جو سیفٹی کے حوالے سے بہت زیادہ لاپروہ ہو چکے ہیں اور سیفٹی پر ایمیلیمنٹ نہیں کرتے بہت زیادہ ویجوال میں نے بنائی ویجوال دکھایا اب اس ویڈیو پر میں تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا جیسا کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا جو بندہ کام کر رہا تھا اس کے پیچھے بقائدہ ایک مارک لگا ہوا تھا سیفٹی کا اس کے اندر یہ چیز بتائی گئی تھی کہ جو کام یہ کر رہا ہے یہاں اس کام کو کرنے کے لئے اس کو ائر مفلر کی ضرورت ہے لیکن یہ بندہ یہ شاید بہت تجربیکار ہو گیا تھا اس کو ضرورت ہی نہیں دی سیفٹی کی اس نے کیا کیا کہ اس مارک کو اگنور کیا اور یہ اپنا کام کرتا رہا اس کے اندر ایک چیز اور یہ دیکھنے کی ہے کہ اس نے سب سے پہلے اپنی ہتوڑی کو توڑ دیا جس کو اس نے رپلیس کرایا سٹور سے پھر اس نے اپنے جو پوری ایک وائز بنائی گئی تھی اس کو توڑ دیا وہ بھی رپلیس ہو گئی لیکن ناظین کرام اور وہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں جو اس طرح کے لاپروا ہو چکے ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس کے کان خراب ہو گا تو اسٹور والے نے اس کو کیا جواب دیا کہ کان کو آپ دس بین میں ڈال دیں کیونکہ کان کا نعم البدل اس کے پاس نہیں تھا تو یہ آپ لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی چیز تو واپس آ جائے گی لیکن جو آپ کے کان ہے ہاتھ ہے پاؤں ہے نہ کہ یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے تو چند پیسوں کے لیے یعنی اپنی نوکری کے لیے آپ اپنے اس اہم چیزوں کو خراب کر دیں یہ آپ کی کس جگہ کی کہنے کہ آپ کی اکل ہے کس جگہ کا آپ کی ذہنیت ہے میں آپ کو خراج ترسیم بیش کرنا چاہوں گا تو اپنی اس ویڈیو کی مدد سے میں ان تمام لوگ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا تجربہ جتنا بھی ہو گیا ہے دس سال کا بیس سال کا لیکن ہیلتھ این سیفٹی میں کوئی کمپرومائز نہ کریں کیونکہ ہیلتھ این سیفٹی کوئی انجری آپ کو یہ نہیں دے گی کہ آپ کو تجربہ بیس سال کا یا آپ جو ہے بلکل نیا کام کرنے والے ہیں انجری جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے تو اس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خصوصی طور پر توجہ دیں اب میں بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں کی جو دوسروں کو سیفٹی پر ایمپلیمنٹ خود تو ایمپلیمنٹ کیا کریں لیکن جب دوسروں کو سیفٹی پر ایمپلیمنٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا مزاک اڑاتے ہیں تو ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا بات کرنے سے پہلے بیجوال دکھاؤں گا تو بیجوال کی طرف چلتے ہیں دوسروں کو سیفٹی پر ایمپلیمنٹ کیا کریں تو ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا تو ناظرین اگرام جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں میں نے ان لوگ کو ہیٹ کیا جو لوگ خود تو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے سیفٹی پر لیکن جو دوسرے لوگ سیفٹی پر ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ان لوگ کے اوپر ہس رہے ہوتے ہیں اور ان کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی اس مزاک اڑانے کی ویسے سیفٹی کو ایمپلیمنٹ نہ کریں تو ناظرین اگرام تھوڑا سا اس ویڈیو پر بات کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا کہ تین لوگ ہیں جن میں سے دو لوگوں نے ایئر پلکس کا استعمال کی اپنی ورکنگ ایریا میں جانے سے پہلے اور ایک بندہ ان کے پر ہس رہا تھا انہوں نے پورے آٹھ گھنٹے اپنے ڈیوٹی کری اور جب وہ ڈیوٹی سے باہر نکلے تو جن لوگوں نے اپنے ایئر پلکس لگائے ہوئے تھے وہ بلکل فریش نکلے اور جس نے نہیں لگائے ہوئے تھے تو اس کے ذہن میں وہی آواز اور وہی ورکنگ انوائرمنٹ اسی ٹائم تک چل رہا تھا تو ہوا کیا اس سے اس نے جو ہے اس کے ذہن میں وہی چپسی چل رہی تھی وہ فریش نہیں تھا بلکل جب وہ نکلا تو فریش نہیں تھا اور وہ جس کیا ہوا کہ اس نے دیکھا سڑک آ رہی ہے اس کو سڑک کے اوپر دھیان نہیں ہے کیونکہ اس کا دماغ جو ہے منٹلی ہو بلکل ڈسٹرپ ہو چکا تھا تو وہاں پہ گیا اور اس کا ایکسٹیڈنٹ ہو گیا اس کو ہم اپنے اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے اس کو میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے انڈسٹریز کے اندر بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ بہت زیادہ نوائز ہوتی ہے تو ہم وہاں پورے آٹھ گھنڈے کام کرتے ہیں اب اگر ہم سیفٹی کا خیال نہیں کریں گے تو آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ بہت سے لوگ بغیدہ موٹر سائیکل کے اوپر اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو آپ یہ ستوصور کریں کہ یہ بندہ جو کہ پیدل نہیں چل سکا تو آپ موٹر سائیکل کے اوپر کس طرح فریش رہ پائیں گے اس کو بھی چھوڑ دیں آپ کو اللہ تعالی نے سائی اندگی بچایا لیکن آپ گھر جاتے ہیں اور آپ اپنے گھر والوں کے اوپر بہت زیادہ غصہ غصہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ورکنگ انوائرمنٹ میں تمام سیفٹی کے پیرامیٹرز کو اسکپ کرتے ہیں اور آپ کا دماغ اس حد تک وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ اپنا غصہ جو ہوتا ہے آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں ان تمام معاملات کو کہ آپ اگر سے سیفٹی سیفٹی سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج سیفٹی پتہ نہیں سیفٹی اور ہم اس کو اگنور ایسے کر رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارا بہت کوئی اس کے اوپر پیسہ لگ جائے گا یا کوئی ہمارا بہت زیادہ محنت کرنی پڑ جائے گی ایسا نہیں ہوتا سیفٹی اگر آپ کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے میں نے جو ابھی دو ویجول دکھا ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان کیا ان لوگوں نے جو سیفٹی پر کام نہیں کرتے سیفٹی کو اگنور کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے سیفٹی کو سیفٹی آپ کو پتہ ہے کیا ہے لیکن ہم اگنور کرتے ہیں چلو ایک بندہ ہی ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہو سیفٹی پر ایملیمنٹ نہیں کر رہا لیکن ہمارے نانٹی پرسنٹ لوگ کو یہ پتہ ہے کہ سیفٹی اگر نہیں کریں گے تو اس کے کونسیکنسز کیا کیا ہو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کو اسکپ کرتے ہیں تو میں ان تمام لوگوں سے ریگویرس کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ سیفٹی ایسی چیزیں جس سے فائدہ آپ کا ہے صرف یہ بات انڈسٹریز کے لوگوں کے لئے نہیں ہیں گھروں میں جو خواتین ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں جو سیفٹی کو ایمپلیمنٹ نہیں کرتے بائک چلانے میں درائیونگ کے دوران یہ سیفٹی جو ہے وہ ہر جگہ کی سیفٹی ہوتی ہے ضروری نہیں کہ صرف ورکنگ جہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی انڈسٹریل ماحول ہے وہاں پہ سیفٹی زیادہ ضرورت ہے وہاں زیادہ ضرورت ہے لیکن سیفٹی کو آپ کو اپنے کلچر میں اپنے نیچر میں لانا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سیفٹی کو نیچر میں لے کے آجیں گے تو چاہے آپ انڈسٹری میں ہوں چاہے آپ گائرنگ کر رہے ہو چاہے آپ پیدل چل رہے ہو آپ اپنے ذہن سیفٹی سے متعلق اس کی ورکنگ کر رہا ہوگا اور آپ کو پتا ہوگے میں اس جگہ پہ ہوں تو یہاں کے سیفٹی کے پیرامیٹرز کیا ہو سکتے ہیں آپ خود کو اس کے اوپر ڈھالنی کوئیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھئے گا آپ بہتر زندگی گزار سکیں گے ناظرین اکرام اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر بہت زیادہ پسند آئی ہو تو اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا اسی کے ساتھ اپنے میز بار محمد احمد خان کو دیجئے جازت اللہ حافظ